جدو ساڑھے والدین نے سانو حکم دی تحسینہ کے پتر اگر دین سکھنا چاندے ہو تے پھر در حضور زیال امت تے چلے جاؤ در حضور زیال امت تے چلے جاؤ اور جدو اسی اپنے والدین دے حکم نو فالو کردے ہویا در حضور زیال امت تے پہنچے مفتی صاحب اس گال دے گواہ نے کہ رب کعبہ دے عزت و جلال دی قسم جدو اسی در حضور زیاؤل امت تے پہنچے تے در حضور زیاؤل امت تُسانو قرآن بعد ہی سکھایا گیا صاحبِ قرآن دا عشق سینے وچ پہلے اتاریا گیا اور علماء کرام تشریف فرمانے میں اِنہ تُو دعا لیند واسطے کیوں کہ میں پہلے کہہ چکا خطاب دا موقع نہیں سپاس دا موقع ہے انسان دو چیزاں دی اشد ضرورت ہون دی سب تُو پہلے انسان دی خوراک ہون دی ایک جسم دی خوراک ہون دی ایک روح دی خوراک ہون دی جسم دی خوراک واسطے اے لوگ کہنے نہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام یعنی جی دی قسمت ہوئے اوئی کھان دا جدو جسم دی غزا کدی میں اٹھو آ کے کھاننا کدی سیال شریف ہو جا کے کھاننا کدی آستانہ آدی بنجال شریف تُسی جا کے کھان دے ہو کدی لنگر جا کے حضور جاو الامت تے در تُو کھان دے ہو ایک ہون دی خوراک جسم دی ایک ہون دی خوراک روح دی جسم دی خوراک پوری کرن واسطے اسی گرد و نوابت گھوم کے پورا کار لینے لیکن اللہ دا فضل تے کرم نہیں ساڑھ دے اٹھتے تے اگر اسا روح دی غزا سنو حاصل ہوئی تے در حضور جاو الامت تُو حاصل ہو اور پھر در حضور جاو الامت تُو اسا عدب سکھیا قبلہ حضور عدب سکھیا تے در حضور جاو الامت تُو تاظیرِ مصطفیٰ سکھی تے در حضور جاو الامت تُو توقیرِ مصطفیٰ سکھی تے در حضور جاو الامت تُو سکھی صحابہِ کرام دی محبت سکھی تے در حضور جاو الامت تُو سکھی آلِ بیعت دی مبدت اور محبت سکھی تے در حضور جاو الامت تُو سکھی بلکہ میں اج کہہ دیما کہ خدا دی عزت و جلال دی قسم اصلا جو کوئی سکھیا نو سال پہلے کچھ بھی نہیں سی جان دے اگر در حضور زیال امت نے نہ جان دے تکی پتہ اسی ایوجہ مشاکھ ازام دی عزت بھی نہ کر سکتے اگر اسا انہ دی محبت سکھی انہ دا پیار سکھیا اور قرآن سکھیا جیڑی میں آیت پڑھی سی نا اللہ نے فرمایے کہ قرآن پڑھ کے قسرت نال لوگ گمراہ ہو جانگے قسرت نال کی بلا ہدایت یافت ہو جانگے حالانکہ قرآن گمراہ کرن واسطے نہیں آیا قرآن آئے ہدایت واسطے لیکن قرآن نال دستہ حدل للمتقین ادھے وچ متقین واسطے ہدایت بے ایمانہ واسطے ہدایت قرآن آئے ہدایت واسطے لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یک رعون القرآن لا یجاوز و حناجرہ ہو قربے قیامت لوگ آنگے قرآن بڑا پڑھنگے لیکن انہ در قرآن انہ دی گھنڈی تو تلے نہیں اترے گا اتو اتو پڑھنگے اگر تسی چاندے ہو کہ قرآن دی تعلیم جویں ساڑھے لباں تے اتر رہی انجھے ساڑھے سینے وچ بھی راستہ ہو جائے تک قرآن پڑھنگ تو پہلے ذرا ویکھنا علی قرآن کے میں پڑھے آتے علی دے لخت جگر حسین بنی علی نے قرآن کے میں پڑھے تینو قرآن دستہ اور بلکہ اللہ نے قرآن نہیں فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا ہو قرآنًا عربیہ ایسے غالت میں علماء کو دعا لینا چاہنا اللہ فرماندہ اِنَّا اَنزَلْنَا ہو قرآنًا عربیہ کہ اے اصلا قرآن نازل کیتا ہے عربی ویچ کیوں اللہ فرماندہ تاکے دون اللہ فرماندہ تاکے تسی سمجھ سکو اے تسی سارے جتنے بیٹھے ہو یا پنجابی ہو یا اردو ہو یا اصلا پنجابی سمجھ دیا یا اردو سمجھ دیا اللہ فرماندہ اصلا قرآن عربی ویچ نازل تاکے تسی سمجھ سکو امانداری نال دسو اگر قرآن پنجابی ویچ ہوندہ جلدی سمجھ جانا سی کی خیال ہے اگر پنجابی ویچ یا اردو ویچ ہوندہ جلدی سمجھ جانا سی لیکن راب نے فرمایا اصلا عربی ویچ نازل کیتا تاکے تسی سمجھ سکو لیکن مولا ساڑھی زبان عربی نہیں اسی تے اردو بولن والے یا پنجابی بولن والے قرآن کمیں سمجھ آئے گا راب نے فرمایا توں عربی نہیں ابو جال تے عربی سی ابو لاب تے عربی سی اتبہ اتبہ شہبہ ولی تے عربی سن وہ قرآن نہیں سمجھ سکے سمجھن تے آیا تے میرا پیر سیال لجپال عجمی ہو کے سمجھ گیا سمجھن تے آیا تے حضور زیال امت پیر کرم شاہ عجمی ہو کے سمجھ گیا لوگوں نتیجہ نکلیا قرآن سمجھن واسطے عربی ہونا ضروری نہیں محمد مصطفیٰ دا عاشق ہونا ضروری جدو سینے میں حضور دی اور حضور دی آل دی محبت ہوئے گی قرآن کمیں پڑھنا اے حسین ابن علی نے دسیا دھڑ اتھے سن سر نیزے دی نوکتے شام دے بزارہ میں سی سعدات اکرام تو میں صرف دعا دے نوازتے اور اپنے پیریڈ تو تجابز بھی نہیں کرنا اور ایک گل میں تو نہیں ہو اور اتھے روک کے کہا دیما تو ہڈی مبارک بات انہوں میں اس گلدی پیش کار رہا کہ تو ہڈی سنہ دے فراغت موردان واسطے علی نے اپنے لگتے جگر بھیچھ لے اے یاد رکھ تو ہڈی واسطے بہت بڑی خوش قسمتی بلکہ علماء کرام فرمانن سانونہ ساڑھے قبلہ بزورت فرماندے اندرسان کہ اگے علماء کرام پیران ازام اور خاصکار سعدات کرام جس گھار دے بیت اپنا قدم رنجا فرماندے سنہ لوگ اس گھار دے اندر دس دس دن بہوکھر بھی نہیں سی دیں دے کہ لج پالنا دے پیر ساڑھے گھار میں چلا گئے اتنی عقیقتت اتنی محبت اور اتنا پیار کی دی وجہ تو اے جیڑا رگمیچ دوڑا نالا علی دا خون ہے نا سروفی دی وجہ تو تو میں بس گفتگو کمپلیٹ کرنے سعدات کرام انہ دی عزت کیتی کرو پیار کیتا کرو عدب کیتا کرو کس وجہ تو میں تو انہوں ذاتی گال دا ساں میں خود سیدہ لیکن خدا دی قسم جمیں سیدہ اس تو دبل میں سیدہ دا نوکہ نا میں سیدہ دا غلامہ اور سیدہ دا اعترام کس وجہ تو کردہ صرف اکو گال جدو میرے سامنے کو کوئی سونا سیدہ آجا بے نا تو میں انہوں جدو ویدہ آنا میرے خیالات میرے احساسات چودہ سدیاں پچھے چلے جاندن تو میں اینج کر کے عرض کردہ مدینے دے تائیدار چودہ سدیاں بعد تیری سونی جی نشانی ساڑے سامنے آئی اسی عقیدت محبت دی انتہا کردی تی مدینے دے تائیدار کدھی تو ساڑے سامنے آ جاندہ کدھی تو ساڑے سامنے آ جاندہ تے سونے آ اسی تیرا کتنا حیاء کردے تیرا کتنا اعترام کردے خدا دی عزت دی قسم اے توان اکرام صاحب درے حضور دیال امت دی بولی بولن والے اے مرد مجاہد اتھے آگین اے انشاءاللہ ہوں تو انہوں پوری زنگی دستنگے ساداد دا اعترام کیے حضور دیال دا اعترام کیے محبت کی نواکدن مبدت کی نواکدن خدا دی عزت و جلال دی قسم جنا بھی وفا کیتی آل نال مصطفیٰ کریم نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اپنی اولاد نو ترہی شنیاں سکھاؤ کتنیاں آخری گال سنو میں تقریر ختم کرنی ترہی چیزیں اور ایک گل میں تو انہوں مفتی صاحب دی موجودگی بھی یاد کروا کے جانی حضور نے کی فرمایا کی سکھاؤ سارے بولو سب تو پہلے حضور نے فرمایا حبہ نبی کا محمد مصطفیٰ دی محبت سکھاؤ وحبہ آل نبی کا میری آل دی محبت سکھاؤ وحبہ تلاوہ تلقرآن تفر قرآن دی محبت سکھاؤ امام فقر الدین راضی مفتی صاحب تشریف فرمانے امام فقر الدین راضی تفسیر ابن کبیر اچھ لکھ دیں حوالہ غلط ہوئے قبلہ میں جدو تک زندہ میں اپنے ایک ایک جملے تا ذمہ دارا امام فقر الدین راضی تفسیر ابن کبیر اچھ لکھ دیں کہ مم ماتا علا حبی آل محمد ماتا شہیدہ کہ جڑا حضور دی آل دی محبت مرے گا انجے سمجھ او شہادت دی موت مرے گا نال فرمایا مم ماتا علا حبی آل محمد ماتا طائبہ جڑا حضور دی آل دی محبت مرے گا ادو تک اللہ موت نہیں دے وے گا جڑا تک سابقہ گنامت توبہ نہیں کر لے گا نال امام فقر الدین راضی لکھ دیں مم ماتا علا حبی آل محمد ماتا احل سنت و جمات نال فرمایا مم ماتا علا بغز آل محمد ماتا کافرہ جڑا حضور دی آل دا بغز سینے وچھ لے کے مرے گا مومن ماری نہیں سکتا بیمان ہو کے مرے گا اسی تے خوش نصیب آنکہ اسی آل نو مند دیا اسی لیکن ایک گال یاد رکھنا اسی جیدہ اترام کر دیا اسی حضور دی بجا تو کر دیا اور جنہ حضور دی آل دا عدب کیتا انہ دی زنگی دا متعلیہ بکار حضرت ابو حریرہ جنہ نے حضور دی سب تو زیادہ حدیثہ نکل فرمان دا شرف حاصل کیتا او حضرت ابو حریرہ ایک دن حضرت امام حسین دنال قبلہ جنازے وے جارل حضرت امام حسین نے بخاری شریف دے اندر حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار حضرت امام حسین نے نا قبلہ شاہ جی کسی وجہ تو جنازہ نہ پڑھیا سیڑتے روگ گئے تے حضرت ابو حریرہ بھی یعنی کر کے ہاتھ بان کے سیڑتے روگ گئے بیٹھ گئے جنازہ ختم ہویا واپس پلٹے کسی صحابی نے پوچھیا ابو حریرہ تسی جنازہ نہیں پڑھیا آپ نے فرمایا یار حضرت امام حسین دے پچھے پچھے سی انہا نہیں پڑھیا تے پھر میں بھی کوئی نہیں پڑھیا انہا کیا تو انہوں پتا حضور نے فرمایا جیڑا مومن بھائی دا جنازہ پڑھ دا انہوں ایک کی رات یعنی ایک عود پہاڑ جتنا سواب لب دا تے جیڑا جنازہ پڑھ کے انہوں دفنا کے واپس اندہ انہوں دو کی رات یعنی دو پہاڑا جتنا سواب لب دا تے تسی سواب ضائع کر دیتا تے امام حسین دے پچھے بیٹھے رہے یہ گال دے کہ وزن ہوئے تے اتنا بولنی کہ میرا بھی کلیجہ تھنڈ ہوئے کبھلا پیر صاحب دا بھی کلیجہ تھنڈ ہوئے لیکن بولنی ضرور توجہ نہ لگفتگو سماعت فرمانا اور جملہ ضائع نہ کرنا حضرت ابو حریرہ نے آکیا تُو ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک سیڑ تے پہاڑا جتنا سواب سی توجہ سیڑ تے محمد مصطفیٰ دی آل سی ابو حریرہ نے آکیا کہ ابو حریرہ پہاڑا جتنا سواب تے چھڑ سکتا ہے محمد دی آل نو قدی بھی نہیں چھڑ سکتا محمد دی آل نو اسی نہیں چھڑ سکتے اسی سواب چھڑ سکتے ہیں کیونکہ سواب کیڑے کامدہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ میرے آقا کریم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ فرمایا میرے حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے پھر لوگوں نتیجہ نکلیا اے گل میری دل دی تختی تے لکھ لے جیدا پانج تن نال پیار نہیں اُدھے کل میں تے ایتے بارے نہیں لکھے نفل نمازاں پڑھاوے لکھے لمبے سجدے تُو کر بھاوے جے تُو آلے رسول دمون کے رہے تیرا بیڑا ہونہ پھارے نہیں تیرا بھاوے لکھے 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 ل اچھو کے بلاغدے پیپر کے ڈے مشکل ہوں نے او بندہ فساعت و بلاغدہ ماہر سی حرمِ کعبہ ویڈ کھلو کے جدو اینڈ کر کے ہاتھ چکدہ سی نا خدا دی عزت دی قسم لوگ دی دعا تے رش کردے سن کھلو کے سن دے سن کہ یار کیسا اللہ دا نیک بندہ کی میں دلوں دعا کر رہا لیکن سولہ حجہ کرانا لہا بیعت اللہ دے اندر کھلو کے فساعت و بلاغدہ ماہر اور ابو رکھانا لہا ہرمِ کعبہ ویڈ کھلو کے دعاوہ منگڑا لہا جدو اینڈ کر کے میلی آکھنال علی دے پتر والوے کھیا جدو میلی آکھنال علی دے لختے جگر والوے کھیا تے عاشق نے دسیا لکھ نفل نمازا پڑھ بھاوے لکھ لمحے سجدے تُو کربا میں جے تُو آلِ رسول دا منکر ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں تیرا بیڑا ہونا پار نہیں تے حضرت امان زین العابدین جیڑا علی دی جلالت رکھانا لہ جدو اینڈ کر کے آکھ بھڑھ کے ویکھیا نا اُدھے ہاتھ کمن لگ گئے جسمتے کپ کپی تاری ہو گئی جیڑ کے کہن دا جناب لگ دا تُسی میں نو پہچانے یا نہیں آپ نے فرمایا بیمانہ تُو میرے باپ دا سر تن تُو جدا کر چھڑے اسی میں تینو کس طرح بول سکدا او کہن لگا جدو تُسی ساڑھے کول آئے سی اسا تو ہڈا پانی باندھ کر کے رکھے اسی اسی تو ہڈے اُتے ظلم و تشدد کیتے تو ہنو بیڑیاں لائیاں تو ہنو کوفے دے بازار ویچ اسا گھٹ سیٹے ہیں لیکن جدو اسی آئی تو ہڈے کول آئے ہیں اتنی پیار اتنی محبت اتنی عقیدت جمعہ سنے گا اندر تیرے راسک ہو جائے گا اس وقت حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جدو تُسی ساڑھے کول آئے سی جدو اسی تو ہڈے کول آئے سی تُسا اپنے ذرف دے مطابق کم کیتا آج تُساڑھا مہمان بنیاں اسی اپنے ذرف دے مطابق کم کر رہے ہیں ایک بڑے لجپال میں اکرام صاحب جدو جان لگا نا قبلہ پیر صاحب پیر صاحب نے جان نہ دینا میں ایک روایت روایت نہیں ایک بزرہ کولو ایک اور قبلہ سن رہا کہ بارش نہیں سی ہو رہی بڑی گرمی سی توجہ کرو میرا تائم کمپلیٹ ہونالا ایک سید زادہ نا قبلہ جات سی بڑی خوبصورت گالے جتہ نے فیصلہ کیتا انہوں نے آکھا یار بارش نہیں ہونڈی اے سید زادہ انہوں ناپلا ہو دھوپتے انہوں باندھ دینے ہیں جدو باندھ دیں آنگے نا ایک دعا کرے گا نا اللہ بارش اطاف فرمائے گا انہوں نے اس سید زادہ نو پکڑ دیا کہ اس سید زادہ کہندہ جناب میں تو اڑے ورگا جات تو آنوں بنانا نہیں سی چاندے لیکن صرف اے جیڑا تو آڈی رگا بھی دوڑانا لخون ہے نا تو آڈے پچھلے ساہی بڑے تکڑیں جدو تسی اینج کر کے ہاتھ چکڑیں نا تے تو آڈی دعا ڈریکٹ اٹھے اپڑنی کرم تے پھر پچھلے آنے کرنا ہے نا میں بھی تو آنوں عرض کر رہے ہیں جدو پیر صاحب جان لگن نا تسی ہی نا دے پیار پکڑ لینا تے پیار پکڑ کے اینج کر کے کرنا کہ جناب میں نو دعا دے کہ جاؤ جمیں اللہ نے نو سال میں نو دین پڑھن دی توفیق دیتی انجے پوری زنگی دین نے مطین دی خدمت کرن دی بھی توفیق دے اور اے دعا کرنگے انشاءاللہ کم بن جائے گا کیونکہ اے اس لجپال دے شزا دے کہ رب کعبہ دی عزت دی قسم جیڑے مسجد دے نبوی بچ کھلو کے جیڑے نماز دی آلت بچ کھلو کے بھی خیرات بند نہیں کر دے جم منگتے یا منتے جھولیاں بھر بھر کے کتاران دیا کتاران دین دینے بلکہ میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کرن تو بعد انج کےوں نہ کہہ دے وہاں بلکہ دلو جان نالپیر صاحب دی دعا لینباس دے میں اے جملے ضرور آکھانگا کے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ماتی ماں اوے فاطمہ اور علی اور حسن پھر حسین اوے مصطفیٰ کے گھرانے کی آؤ پیرے کریم حبہ نالا کیے کہ کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی اوے اوے تسی بڑے بڑے آستانے بکھے کسی آستانے تے پیر سیال بست ہے کسی آستانے تے محر علی کسی آستانے تے غوث جلی کسی آستانے تے ہندل ولی کسی آستانے تے حضور زیاء امت پیر کرم شاہ بست ہے لیکن آستانے کی اور کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کنانے کی ابن حیدر کنانے کی جناب خلیفہ ثانی حضرات فاروق آزم مال غنیمت تقسیم کرنے اپنے سکے پتر دی واری آئی پانچ سو درم دیتا جدو واری شزاد حسند حسین دی آئی پانچ پانچ سو نہیں بلکہ ہزار ہزار درم دیتا شزاد نے قدم پکڑ کیا کیا اے ابا جان کوئی گلا شکوا نہیں فقط حکمت دس میں نو پانچ سو کیوں جے شزاد یا نو ہزار ہزار کیوں جبلہ سنے گا کلیج تھنڈا ہو جائے گا جناب عمر فرمایا اے میرے پترا اگر شزاد دی برابری کرنیا پھر انا دی نانے ورگا نانا لیکھیا اگر انا دی برابری کرنی تے انا دی باپ علی ورگا باپ لیکھیا اگر انا دی برابری کرنیا تے انا دی ماں فاطمہ ورگی ماں لیکھیا عبداللہ نے قدم پکڑ لے عرض کیتی اے امیر المؤمنین نہ میری ماں حسن حسین دی ماں ورگی نہ میرا باپ حسن حسین دے باپ ورگا نہ میرا نانا انا دے نانے ورگا پھر عمر آکھیا کیوں نہیں مندہ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے کی سارے کیا بات آکھو تقریر مقا یہ ابن حیدر کے نانے کی اور پوری تقریر ختم ہو گئی اس گھرانے نال محبت کر اس گھرانے دے باسیا نال وفا کر انا دی عقیدت محبت پیار الفت یقین رکھ کے انا دی مبدت سینے بچ لے کے جدو تو قبر بچ جائے گا منکر نکیر آون گے اینج کر کے چیرے تو کفن ہٹا منگے تک کہ بولے تک کہ بولے نکیر نکیر نحاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی آپ کے آزتانے کی کیا بات ہے